اسلام علیکم اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی آسان سی چکن بریانی اس کے لیے چاول جو ہے وہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے تین بلاس چاول لیے تھے اس کو آپ نے بہت کھلے پانی میں بڑے پتیلے میں اس کو چڑھا دینا ہے سرکہ ڈالیں اور نمک پانی میں تھوڑا تیز ہونا چاہیے چاول کو چیک کرنے کی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ایک دانہ لینا ہے اور اس کو دبا کے دیکھنا ہے دبانے پہ اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے اگر ٹوٹ رہے ہیں تو وہ ابھی تیار نہیں ہے بریانی کے لیے لیکن میش بھی بہت آرام سے نہ ہو اپنی شیپ برقرار رکھیں اب بریانی کی کورمے کے لیے آجاتے ہیں چکن لے لیا تھا میں نے 750 گرامز یعنی تین پاؤ پیاز لے لیے تین تماتر تین آلو تین بریانی مسالہ لے لیا شان کا ایک چھوٹا بیکن دہی ایک کپ آلو بخارہ لے لیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ دم دیتے وقت یہ کچھ چیزیں میں ڈالوں گی دھنیاں پودینہ ہری مرچیں ہیں لیمو ہیں گرام مسالہ پاؤڈر ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لے لیں اور زردے گرام تو سٹارٹ کرتے ہیں پیاز کو سلائس کر لیں اور دو کپ لیا تھا میں نے دو کپ آئل میں اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے جب تک کہ بلکل گولڈن براؤن تھوڑے سے ڈارک نہ ہو جائے اسی سے بریانی کا کلر آتا ہے اور بریانی کی سپیشیلٹی یہی ہے کہ اس میں آپ نے پیاز جو ہے وہ ڈارک گولڈن براؤن سے کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ پیاز ہاپ ٹین ہوئے ہیں اس کے بعد جلدی براؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے ضرور ان پہ چیک رکھنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن سے ہو گئے ہیں اس میں ہم تماتر ایڈ کر دیں گے جب تک تماتر کا پانی خوش نہیں ہوتا ہم نے اس کو پکا لینا ہے ہلکا سا پانی خوش کرنا ہے مطلب تماتروں کو میش نہیں کرنا اب آپ نے اس میں چکن ڈال لیں آلو ڈال دیئے سارے چیزیں باگی کی جو پکنے والی ہیں دم والی نہیں وہ ساری ڈل جائیں گے چکن آلو اس کے بعد دہی میں میں نے بریانی مسالہ مکس کر دیا وہ ایڈ کر دیا اس کے بعد اس میں آلو بخارہ ڈل جائے گا اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اور اس کو لو میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں جب تک چکن بھی پک جائے گا اور آلو بھی نرم ہو جائیں جب چکن اور آلو پک جاتے ہیں تو اب آپ نے اپنے چولا جو ہے اس کے آگ تیز کرنی ہے اور پانی کو خوش کر لینا جب تک کہ آئل جیسے ہی آئل نظر آئے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے گور میں کو بہت زیادہ نہیں بھوننا اب دوسرے بڑے باٹ میں میں نے یہی لے لیا تھا جس میں چاور بائل کے تھے اس میں پانی ڈالا ہے ساتھ آئل ڈالا ہے تھری فوٹ جو میں نے بوائل رائز تھے وہ ایٹ کی ہیں زیادہ قونٹیٹی پہلے ڈال لیں پہلی لیئر میں اس کے اوپر سارا کورما مسالہ جو میں نے تیار کیا تھا وہ ڈال دیا اور اس کے اوپر باقی جو بچے میں تھوڑے سے چاول ہیں اس کو ہلا دیں سارا ہرہ مسالہ اور لیمن اوپر سے دم دیتے ہوئے آپ نے ڈالنا ہے اس طریقے سے ہرہ مسالہ زیادہ ہو تو بہت مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی زیادہ ڈال لیں پودینہ بہت زیادہ ڈال لیں بہت اچھی خوشکواتی ہے گرم مسالہ پاورڈر جو ایک بتایا تھا وہ اوپر سے ڈال لیں اور اس کے بعد زردے کا رنگ ڈالنا ہے میں زردے کا رنگ پانی میں مکس نہیں کرتی میں اچھا لگتا ہے کہ کہیں سے چاول وائٹ رہیں اور کہیں سے اورنج ہو جائیں تو آپ بھی اچھا لگے گا اب اس کو ڈھک دیں پہلے شروع میں آپ نے اس کی آنچ جو ہے وہ بہت تیز رکھنی ہے فل ہائی کر دیں تین منٹ تک جب تک گرم نہ ہو جائے چاول اور پوٹ آپ کا گرم ہو جائے جیسے تین منٹ ہوتے ہیں تین سے پانچ منٹ آپ نے اس کو بالکل منم پر کر دینا ہے یہ یہ یہاں میں نے دکھا دیا تھا کتنا اور اس کو پندرہ منٹ کے لئے دم دے دیں تیار ہے امید آپ کو پسند آئے گی تین کیو اللہ حافظ